اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں آیت نمبر تیر پن سے آیت نمبر اٹھ سر تک سولہ آیتیں ہیں اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلِكُتُونِ بِهِ أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ عَمِينٌ اور باشا نے کہا اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنی ذات کے لئے مخصوص کروں گا پھر جب اس نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا یقینا آج تو ہمارے یہاں مرتبے والا امانتدار ہے قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ یوسف علیہ الصلاة والسلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں یعنی پائداوار پر نگران مقرر کر دیجئے بے شک میں خوب نگاہ بانی کرنے والا خوب جاننے والا ہوں وَقَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا اور اس میں جہاں چاہتے قیام کرتے ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں نوازتے ہیں اور ہم نیکوں کا عجر ضائع نہیں کرتے اور یقینا آخرت کا عجر بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْقِرُونَ اور یوسف کے بھائی غلّہ لینے آئے اور اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہیں پہچانتے تھے وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو کہا میرے پاس اپنا پدری بھائی یعنی بنیامین لانا کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں فَإِلَّمْ تَعْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلِ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ یعنی غلّہ نہیں اور نہ تم میرے قریبانا قَالُ سَنُ رَاوِدُ عَنْهُ عَنْهُ عَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ انہوں نے کہا ہم ان قریب اس کے باپ کو اس کے بارے میں آمادہ کریں گے اور یقینا ہم یہ کرنے والے ہیں وَقَالَ لِفِتْيَانِ هِجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا ان کی پوجی یعنی نقدی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے اہل عیال کی طرف پلٹیں تو اسے پہچان لیں شاید وہ واپس آئیں فَلَمَّا رَجْعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا خَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو بولے اے ہمارے ابباجان آئندہ ہمارے لئے ماب یعنی غلّہ ممنوت ہارا ہے لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں کہ ہم غلّہ لائیں اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں قَالَ هَلْآمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا عَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یعنی یاقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہیں اس کے بابت امین سمجھ لوں جیسے پہلے اس کے بھائی کی بابت میں نے تمہیں امین سمجھاتا چنانچہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتَهُ مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِظَاعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَ مَا نَبْغِي حَاذِهِ بِظَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پوجی پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی وہ بولے اے ہمارے ابباجان ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہماری پوجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل وعیال کے لئے غلّہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہم ایک اونٹ کا غلّہ زیادہ لائیں گے یہ غلّہ ملنا بہت آسان ہے یعنی یاقوب علیہ السلام نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ احد دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤگے سوائے اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ احد دیا تو وہ بولے جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر زامین ہے وَقَالَ يَا بَنِيَ لَا تُدْخُلُوا مِن بَابِ وَاہِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا اُغْنِيَ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَاقُوبَ قَضَاهَا ابھی آپ نے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں آیت نمبر تیرپن سے آیت نمبر آٹسور تک سولہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ اور کچھ مختصر تفسیر آپ کے سامنے ہے کہ بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کا کیا مقام ہو گیا کیا مرتبہ ہو گیا اس کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب قہد سالی ہر طرف کنعان کے اندر پھیل گئے جہاں یوسف علیہ السلام اور ان کے اببہ رہا کرتے تھے ان کے بھائی لوگ رہا کرتے تھے تو ہر طرف قہد سالی پھیل گئی تو وہاں سے لوگ کچھ غلے لے کر آتے اور کھانے پینے کے غلہ لے کر جاتے تھے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے پہلی مرتبہ پہنچے یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا لیکن ان لوگوں نے نہیں پہچانا اب یہاں غور کیجئے کیا ہوا ہوگا کیسے دل میں بات آئی ہوگی غور کرنے کا مقام ہے کہ بھائی کو سامنے سے دیکھا ان بھائیوں نے کوئے میں ڈالا تھا کیا وہ بھائی سوچ سکتے تھے آج وہ بھائی اتنا بڑا بادشاہ ہو جائے گا کیا ان کے دماغ میں ایسا آ سکتا تھا جسے اللہ رکھے اسے کون جکھے اللہ نے یہ مقام و مرتبہ انہیں عطا کیا تقوی کی وجہ سے سبر کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو کون جانتا ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا بھائیوں سے یہاں تک کہا کہ ایک اور بھائی تمہارا ہوگا ان کو لے کر آنا ایک اونٹ کا غلہ ہم اور زیادہ دے دیں گے اتنا ہونے کے باوجود بھی بھائی لوگ سمجھ نہیں سکے انہی کا تذکرہ ہے یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا اور اس کے بعد پونجی بھی لوٹا دی یہ لوگ جب گھر میں واپس گئے تو اپنی پونجی دیکھی اببا سے کہا بن یامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجئے جب ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو ایک اونٹ کا غلہ ہم کو اور مل جائے گا ہمارا فائدہ زیادہ ہے اب یوسف علیہ السلام یاد آئے یاقوب علیہ السلام کو یاد آگئے میرا ایک بیٹا پہلے ہی جا چکا ہے پھر کہیں ایسا نہ ہو اس کا یہ بھائی بھی چلا جائے تم لوگ احد و پیمان کرتے ہو احد و پیمان کرو وہ لوگ تیار ہو گئے پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کو نصیحت کی بیٹو ایک دروازے سے داخل مت ہونا اب ہٹے کٹے لوگ گیارہ کے گیارہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظر تو پڑی گی لیکن انہوں نے جواب بھی دے دیا جب تک اللہ نہ چاہے نظر لگنا حق ہے جب اللہ چاہے گا تب ہی نظر لگے گی اور حروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرے آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو لیتے ہیں تیرہ ہوا پارا شروع ہو رہا ہے وما ابر رئو نفس انہ نفس لعمارتن بسو اس آیت کا میں نے دو طریقے سے ترجمہ کیا ہے دونوں کے لئے ہو سکتا ہے یا تو یہ قول عزیز مصر کی بیوی زلیخہ کا ہو کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے برائی کی طرف جو اکسایا تھا یہ نفس ہی نے اکسایا ہے میں نے کچھ نہیں کیا تو یہاں نفس کی تین قسمیں بن جاتی ہے نفس امارہ جو برائی کی طرف اُبھار ہے جس کا تذکرہ ہے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ترپن میں ایک نفس ہے نفس اللووامہ سورہ قیامہ سورہ نمبر پچھتر آیت نمبر دو پڑھئے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللووامہ میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں اگر ہم اور آپ برائی کریں گے تو نفس کیا کرتا ہے ملامت کرتا ہے تو نے غلط کیا تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اگر یہ چیز باقی ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ انسانیت باقی ہے کچھ نہ کچھ دل کے اندر ایمان باقی ہے کم سے کم برائی کو براتو جان رہے ہیں اگر یہ بھی چیز ختم ہو جائے تو پھر انسان کہاں رہے گا حیوان سے بتر ہو جائے گا ایک نفس ہے نفس مطمئنہ جس کا تذکرہ ہے سورہ فجر سورہ نمبر نواسی ایک کم نبے آیت نمبر ستائیس میں یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیت مرضیہ اے مطمئن نفس تو لوڑ جا اپنے رب کی طرف راضی خوشی ہو کر لے تو نفس کی تین قسم ہے یا پھر اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا یعنی یوسف علیہ السلام کا قول ہو کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے مگر جس وقت میرا رب رحم کرے میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تو اپنے نفس کو توڑنے کے لئے کہا یہ نفس برائی کے طرف اُبھار رہا ہے جبکہ انہوں نے کوئی ارادہ نہیں کیا اور برائی نہیں کی لیکن اپنے نفس کو توڑنے کے لئے ذکر کیا تو اس طریقے سے اس آیت کا ترجمہ دونوں کے لئے فٹ ہو جاتا ہے اب آگے تذکرہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جب بلایا اور یوسف علیہ السلام کی عزت کی اور کہا بلاؤ ان کو ہم تو ان کا اپنا خاص بنانا چاہتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بہت اچھا ہے پھر اس کے بعد جب بات کی تو کہا لَدَيْنَ مَكْيَنٌ عَمِينٌ آپ ہمارے پاس ٹھرے رہیں گے آپ امانت دار ہیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ جَلْنِ عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ آپ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے یعنی وزیر خزانہ بنا دیجئے میں اس کی حفاظت کروں گا اور میں جانتا ہوں اس آئے سے یہ پتا چلتا ہے غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اہدہ کبھی کبھی مانگ کے لینا چاہیے جبکہ اہدہ مانگنا صحیح نہیں ہے اگر آپ اہدہ نہیں مانگیں گے تو قوم کا نقصان ہوگا تو قوم کو نقصان سے بچانے کے لیے اہدہ مانگنا چاہیے کیونکہ وہ آدمی اگر اس اہدے پر رہے گا تو قوم کا فائدہ ہے یوسف علیہ السلام خزانے کے بارے میں ماہر تھے یوسف علیہ السلام غلے کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی کہ غلے کو کیسے بچا کر کے رکھنا تاکہ لوگ بھوکے نہ مرے اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے تو ایسا آدمی جس کے اندر صلاحیت ہے اور وہ فن کا ماہر ہے تو اسے چاہیے کہ آگے بڑھ کر اہدہ لے اہدہ مانگیں اگر وہ نہیں مانگے گا تو قوم کا نقصان ہوگا لیکن اہدہ مانگنا صحیح نہیں ہے کوئی بھی آدمی اہدہ مانگتا رہے کہ مجھے یہ بنا دیجئے وہ بنا دیجئے وزیر بنا دیجئے متولی بنا دیجئے صدر بنا دیجئے سیکریٹی بنا دیجئے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی مانگ کے لے گا تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی ہاں اور اگر دے دیا جائے تو اللہ کی مدد آئے گی حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الحکام کتاب نمبر 93 حدیث نمبر 7144 عبد الرحمن بن سمرا کہتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عبد الرحمن بن سمرا اے عبد الرحمن بن سمرا لا تسلیل امارہ فَإِنَّكَ اِنْ عُطِيْتَهَا اے عبد الرحمن بن سمرا اہدہ مت مانگو تم مانگ کے لوگے تو تم کو اسی کے سپرد کر دیا جائے گا اور اگر تم کو دے دیا جائے بگر مانگے ہوئے تو تمہاری مدد کی جائے گی تو اس حدیث سے یہ پتا چلا اہدہ مانگ کے نہیں لینا چاہیے لیکن جہاں ضرورت ہے کہ آپ کے آنے سے امت کا فائدہ ہوگا تو وہاں اہدہ ضرور مانگیے لیکن آج کل اہدے ہی کی لڑائی ہے اسی پر پورا مسئلہ ہو رہا کے دن اللہ تعالی حساب و کتاب لے گا اگر اہدے کا غلط استعمال کیا ہے تو اللہ کیاں حساب و کتاب دینا پڑے گا اس لئے بچ کے رہیے یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے اب یہ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پورے مصر کے بادشاہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیت نمبر 56 و 57 پر غور کیجئے وَقَذَلِكَ مَكَّنَّ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو ٹھارایا زمین میں تو یہاں زمین سے مراد مصر ہے مصر کے اندر مصر کا مالک بنا دیا پورے مصر کے وہ بادشاہ بن گئے بادشاہ تو تھائی لیکن پورا کام یہی کرتے تھے گویا کہ یہ بادشاہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں پورا مصر دے دیا لوگ اب ان کے پاس آ رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لَا نُزِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ نیک کام کرنے والوں کا عجر ہم ضائع نہیں کرتے یہ بدلہ ہے ان کے لیے کیونکہ انہوں نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی ہے ڈرے ہیں سبر سے کام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا انام دیا پھر یہ ذکر ہو رہا ہے کئی آیتوں کے اندر قرآن کریم کے اندر بھی دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بادشاہ بھی بنا دیتا ہے ایسا بھی ہوا ہے لیکن تمام انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں ہیں جن کو بادشاہ بنایا گیا ہو جن کو حکومت ملی ہو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے ایک اللہ کی طرف بلانا اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تو خلافت اللہ دے گا خلافت کے لیے ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے خلافت ایکسٹرا اللہ کی طرف سے انام ہے جیسا کہ سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا زمین ان کو عطا کر دی بادشاہ ان کو بنا دیا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا تو یہ اللہ کا انام ہے نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا کر دی سورہ ساتھ سورہ نمبر آٹس آیت نمبر انتالیس و چالیس و غور کیجئے حازہ اطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب وَإِنَّ لَهُ إِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَعَابِ یہ ہماری بخشش ہے لہٰذا لوگوں پر احسان کرو یا رکھ چھوڑو تم سے جو حساب بنے اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں بہترین ٹھارنے کی جگہ ہے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو خلیفہ بھی بنایا اور نبی بھی بنایا تو یہ اللہ کا ایک انام ہے پھر آگے ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دیا کیوں دیا تھا سبر کی وجہ سے بھائیوں کی ظلم ستم کو سہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ثابت قدمی کی وجہ سے کہاں ظلاخہ نے ان کو برائی کی طرح بلایا لیکن وہ جمیر ہے تو انام ملا ہے آج پھر اسی طرح قائد خانے کے اندر بھی کئی سال گزار لیے وہاں بھی جمیر ہے تو اللہ نے ان کو انام دیا تو اللہ پہلے آزماتا ہے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزماتا ہے آپ غور کریں ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دئیے گئے یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دئیے گئے آپ غور کریں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دئیے گئے ایوب علیہ السلام 18 سال تک بھی مار رہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو زیادہ آزماتا ہے پھر اسی آزمائش کے اعتبار سے ان کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے اس کے بعد آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 62 کے درمیان ہے کہ بلاد مصر میں قہد سالی آگئی مصر کے آزو بازو کے جو گاؤں تھے فریسی طرح جو شہر تھے سب قہد سالی کے لپیٹ میں آگئے سب کے اندر قہد آگیا بارش اورش نہیں ہو رہی ہے سات سال تک پریشانی رہی پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ مصر پہنچے کچھ لے کر پہنچے کچھ چیز لے کر پہنچے تاکہ اسی کے ماپ پر ان لوگوں کو جو ہے وہ غلہ مل سکے یوسف علیہ السلام نے دیکھا پہچان لیا ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں جس طریقے سے کوئے میں ڈالا تھا ان تمام کو ڈالوا سکتے تھے لیکن قربان جائیے یوسف علیہ السلام کے اخلاق پر اس لئے میرے بھائیوں اس سورہ کے اندر بڑی نصیت ہے ناظرین اکرام بڑی نصیت ہے ہم اپنے بھائیوں کو ماف کریں رشتداروں کو ماف کریں لوگوں کو ماف کریں اگر ہم اور آپ ماف کر دیتے ہیں تو نبیوں والا کام کر رہے ہیں ایسا ہر ایک سے نہیں ہوتا اگر ہم ماف کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں دوسری چیز عطا کرے گا جو بڑی چیز ہوگی بہت اہم چیز ہوگی تو ماف کر دینا یہ نبیوں والا کام ہے چاہتے تو سب کو مروا سکتے تھے بیگر غلے کے واپس کر سکتے تھے لیکن اخلاق کتنا اچھا تھا بہترین طریقے سے ٹھارایا بہترین مہمان نوازی کی جو لے کر آئے تھے پوجی وہ بھی واپس کر دی اور کہا آپ کے پاس جو بھائی ہیں ان کو لے کر آنا ان کو تو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ بادشاہ کو کیسے معلوم ہے ایک بھائی میرا اور ہے لیکن وہ لوگ سمجھ نہیں سکے اور اببہ کے پاس پہنچے تو کیا ہوا آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 64 کے درمیان غور کیجئے کہ یاقوب علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا جب اببہ کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے اپنے اببہ سے کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ ایک بھائی جو اور ہیں ابن یامین ان کو بھی ساتھ ملانا تو ایک اونٹ پر غلہ ہم بھر کے دے دیں گے تو اببہ جان آپ ان کو جانے دیجئے تو تم لوگ کیا کہتے ہو ہے اہد و پیمان کر رہے ہو اب اللہ والا اہد و پیمان کرو گویا کہ تم اللہ سے اہد و پیمان کر رہے ہو اگر یہ بات ہے تو میں بھیجوں گا ورنہ مجھے ڈر لگا ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کچھ مسئلہ ہو جائے ان کے بھائی یوسف کے ساتھ ہو چکا ہے کہیں اس کے ساتھ ایسا کرو گے بنیامین کے ساتھ تو ہمیں ڈر لگا ہوا ہے اللہ کے لئے اہد و پیمان کرو اب اس کے بعد تیار ہوئے دوبارہ جا رہے ہیں دوبارہ جا رہے ہیں تو یعقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گیارہ بیٹوں کو نصیحت کی ایک ہی دروازے سے بٹے داخل مت ہونا گویا کہ نظر لگنا حق ہے ہٹے کٹے نوجوان تھے ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو تمام لوگوں کی نظر پڑے گی نظر نہیں لگے گی جب اللہ چاہے گا تب ہی نظر لگ سکتی ہے نظر لگنا حق ہے سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 51 وَإِيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُ لَيُزُ لِقُونَكَ بِعَبْصَارِهِمْ قریب ہے کہ کافر لوگ اپنی آنکھوں سے آپ کو اپنی بری نگاہ سے فیسلا دیں قریب ہے کہ یہ لوگ ایسا کر دیں گے سعی بخاری کتاب اُطِب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5740 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حق ہے نظر بچ سے بچنے کے لئے کیا کرنا چاہیے مثال کے طور پر کوئی چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے تو کیا بولنے گا ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ برکت دے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ جو اللہ چاہے یہ دعائیہ کلمات اگر پڑھیں گے تو نظر نہیں لگے گی نظر بچ سے بچنے کے لئے دم کرتے رہنا چاہیے تاکہ بھری نظر لگے ہی نہیں قلعوذ بربی الفلق پڑھیں قلعوذ بربی ناس پڑھیں سننے بن نماجہ کتاب الطب کتاب نمبر 21 باب نمبر 33 حدیث نمبر 3511 ابو سید کہتے ہیں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعووذ من عین الجان سم آین الانسی فلمہ نزلت المعوزتان اخذہما و ترک ما سوى ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی نظر لگنے سے پناہ مانگتے تھے انسانوں کی نظر لگنے سے پناہ مانگتے تھے لیکن جب قلعوذ بربی الفلق قلعوذ بربی ناس اتر گئی تو آپ یہی پڑھا کرتے تھے سننے بن نماجہ کتاب الدعا کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 3875 آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پجاتے تو کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پھوک لیتے معوذتین پڑھ کر اور اس کے بعد اپنے جسم پر مل لیتے دعا کر کے بچوں کو بھی پھوک دیا جائے سعی بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3371 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو دم کرتے تھے اور کہتے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسمائل اور اسحاق کو یہی پڑھ کر پھوک دیتے تھے میں تم دونوں کو اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان اور زہریلے جانور کے اور ہر لگنے والی نظر بس سے یہ دعا پڑھنی چاہیے کسی کی نظر نہیں لگے گی تو ناظرین اکرام آج کی نشست مبس اتنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اورہ ڑھنی چاہیے 인데 موسیقی